بسم اللہ الرحمن الرحیم خاترین حضرات میں ہوں اخترابباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے ساسیں دنیا میں بہت مسائل ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر بڑا مسئلہ بلکل چھوٹا سا ہے ساس کے آگے اور ساس اتنا بڑا مسئلہ ہے میرا خیال لاکھوں کا نہیں ہے شاید کروڑوں لڑکیوں کا مسئلہ ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے چاہے کوئی کم بولنے والی ہے زیادہ بولنے والی ہے کوئی بہت ہی خوشبخت رڑکی ہوگی جس کو کوئی ڈھنگ کی محبت کرنے والی یا عزت کرنے والی ساس ملی ہو اتنے رنگ برنگے دلچسپ کیسز آتے ہیں آج دو میں نے سوال چنے ایک تو افشین کا ہے وہ کہتے ہیں سر میری ساس جو ہے اس کو شوشہ کرنے کا بڑا شوق ہے میرے بچے اگر ساس کو شوشہ کرنے کا شوق نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا اس کے بیٹے ہیں اس کا گھر ہے ساری عمر اس نے گزاری اور میرے رب نے اس کے بخت کا اس کے میاں کے بخت کا اس کے بچوں کے بخت کا تین بخت اکٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت وہ جس چیز کی شوشہ مار رہی ہے لیکن ہم اتنا بھول جاتے ہیں کہ یہ شوشہ سب یہی رہ جاتی ہے باقیوں کے کام آتی ہے آپ اس منظر کا سب بنتے ہیں کچھ دیر پھر آگے گزر جاتے ہیں افشین کو شکایت ہے کہ وہ مجھ کو اپنے پرانے کپڑے پیش کرتی ہیں میں لینے سے انکار کر دیا بیٹا یہ تھوڑی مختلف چیز ہے لیکن بہت سے خاندانوں میں ساسوں نے اپنے زیور سبھال کے رکھے ہوتے ہیں اپنی بہوں کیلئے اور کچھ ساسوں کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے اسی اسی تولے کی چوریاں یہاں سے لے کے قریباً یہاں تک اور یہ انہوں نے رکھی تھی اور بہت خوشی کے ساتھ انہوں نے اپنی بڑی بہوں کو دی چھوٹی بہوں کو کسی کو ساٹھ تولے کا آیا کسی کو ستر تولے کا آیا لیکن یہ ان کے دل کا مسئلہ ہے چونکہ جس خاندان میں وہ بیا کیا ہی ان کا سسر اور ان کی ساس بہت اچھے تھے انہیں وراست میں ملا تو ایسی چیز جب ملتی ہے تو پھر یہ تریڈیشن ہوتی ہے یہ پرانہ نہیں ہوتا اسی طور پر بہت سے ساسیں یا بہت سے ماہیں بھی اپنے شادی کے جوڑے اور وہ دیتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے شادی پہ پہننا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آج کی زبان میں کوئی ایک آج کو کیمرہ شوٹ کھڑکا دینا چاہیے اس شوٹ کو پہن کے ساتھ اپنی ساس و ماہ کو بھی کھڑا کرنا چاہیے اس کو بھی ایک اس کے شوٹ میں کر لیں ایک اپنے شوٹ میں کر لیجئے تو انفیکٹ اس کے لیے جب بہت خوشی کا موقع ہوگا اس کا تو یہ چوہ کبھی کسی نے پورا نہیں کیا میں نے کچھ اکلماند لوگوں کو دیکھا انہوں نے اپنی ماں اور باپ کی شادی کی پچیسویں تیسویں سالگرہ بھی کس کو محبت بری لگتی ہے کس کو تھوڑا شوشہ برا لگتا ہے لیمٹ پہ رہے کوئی حرج نہیں ہے اور اتنا تو ان کو خوش ہونے کا موقع دینا چاہیے لیکن یہ جو آپ نے انکار کیا یہ مجھے پسند نہیں آیا ان سے چیز لیں لے کے رکھ لیں نہیں پہنے کا من کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ساس کی چیز کو یا جیسے امہ کی چیز کو کبھی انکار نہیں کرتے وہ سوٹ ہوں وہ بستر ہوں بہت سی لڑکیاں ہیں وہ چیزوں کو انکار کر دیتی ہیں بعد میں دوسری لے کے جب انجوائے کرتے ہیں پھر ان کو دکت ہوتی ہے پھر جلتی ہیں اچھا جی اتیا کہتی ہے سر آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اور آپ کو ریڈ رنگ بڑا سوٹ کرتا ہے بڑا بہت شکریہ اردو ڈائری والے کہتے ہیں سر السلام علیکم بڑی اچھی ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں اور شادی شدہ زندگی کے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم لڑکیاں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتیں اللہ نے ہمارے لئے آپ کو نعمت بنا کے بھیجا ہے ہم وہ وہ باتیں آپ سے کر لیتی ہیں کہ دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اچھا ایسی بات انہوں نے سمیہ کول نے لکھی ہے کہ سر آپ کیسے ہیں مہربانی کر کے مجھ سے کال پر بات کر لیں میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت تانگ آ چکی ہوں پریشان ہوں میرا گھر ٹوٹ رہا ہے بیٹا جی اگر آپ نے فری بات کرنی ہے تو بلکل ویلکم پیر کو کال کر لیجئے اور اگر آپ نے تفصیل سے بات کرنی ہے پھر ایک گھنڈ کے ہمارا سیشن ہوتا ہے یہ پیڈ ہوتا ہے تو آپ اس میں فیس پی کر کے ٹائم لے کے بات کر سکتے ہیں آمنا کہتی ہیں سر آپ نے سیالکوٹ کب آنا ہے انس نے بھی یہی پوچھا ہے انم نے بھی اسی طرح کہ پوچھا میرے بچوں دور دور سے پوچھ رہے ہو دعوت دو ہم آ جاتے ہیں بدعوت میں کوئی لیکریٹیف سے آفر ہونی چاہیے تو انشاءاللہ اس کو پروگرم بنا لیں گے اچھا جی اب ہے جو آج کا سوال ہے اس پہ بات کرتے ہیں سوال بڑا دلچسپ ہے مس اسمان کہتی ہے کہ سر میری ساس مجھے سامنے بٹھا کے کہتی ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ تُو کسی بھول میں مت رہنا یہ میرا گھر ہے یہ میری حکومت ہے بیٹا جی ایک آپ کیا یا آپ جیسی بہت سی بچیاں جو انشٹریوں سے کالجوں سے میڈیکل کالجوں سے بیاء کے جاتی ہیں کہیں کوئی پرابلم ہوتا ضرور ہے جو ساس کو یہ احساس درانا پڑتا ہے بی کیرفل دس اس مائی لینڈ دس اس مائی ہوم دس اس مائی فیمبلی دس اس مائی جیسی دیکشن انفیکٹ یہ کب ہوتا ہے جب باس کسی ماتحد سے اس کے طرز عمل سے ناخوش ہو اس کے کوئی بات اس تک پہنچی ہو اور وہ نافرمانی یا گستاخی اس میں ہو تو پھر وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور کے کہتا ہے ایم دا باس ریمیبر بان تینگ یہ میری حکومت ہے یہ میرا علاقہ ہے یہاں حکم اگر چلے گا تو میرا چلے گا تم ریپورٹ مجھے کرتے ہو میں تمہیں ریپورٹ نہیں کرتا انفیکٹ جب کوئی ماتحد اس بات کو بھول جاتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی سمجھانے والا پہن جاتا ہے یہ جو کتابیں بھری ہوئی ہیں تو یہ اکل کی باتیں ہیں دانش کی باتیں ہیں پیسے دے کے لوگ سیکھتے ہیں مفت پہ سیکھ لے جس گھر میں آپ گئے ہو آپ کو ہفتہ ہوا ہے دستن ہوا ہے مہینہ ہوا چلے سال ہو گیا آپ اس گھر کی کیا کسی ایک چارپائی پہ کسی ایک پردے پہ کسی ایک فٹ پہ قبضے کا اقرار اظہار خواہش کچھ بھی نہیں کر سکتے کرنا بھی نہیں چاہیے آپ کی ساز کو اس ملکیت تک پہنچتے پہنچتے چالیس بیالیس سال لگے شادیتہ زندگی کے اس بیچ میں انہوں نے چار پانچ بچوں کو جنم دیا ان کو پروان چڑھایا ان کو بڑا کیا پھر ناز کیا پھر انتظار کیا کہ میری حکومت کہ یہ وزیر میرے یہ پلرز ہیں جن کی بنیاد پہ میں نے حکومت کرنی ہے تو آپ کو وہ بیاء کے لائیں کس لیے تاکہ ان کی حکومت پھلے پھولے تاکہ ان کا خاندان پھلے پھولے آپ پہ انہوں نے خرچہ کیا آپ پہ انہوں نے ان کے گھر آنا جانا مسلسل آپ کے کپڑے آپ کی رسمیں سب انہوں نے کی کس لیے کی تاکہ ان کا نام ان کی بڑائی تو بٹا اس کو ماننے میں کیا آر جائے ساز بڑی ہے وہ گھر اس کا ہے وہ میاں بھی اس کا ہے اور جو آپ کا میاں ہے یہ اس کا بیٹا ہے اول و آخر اس کا بیٹا ہے اس کی پوری زندگی اس کے موت کے لمحے تک بھی اور موت کے بعد بھی سو اگر وہ جو کہتی ہیں کہ کسی بھول میں نہ رہنا تو آگے سے فوراں آپ کو سینے پہ ہاتھ ایسے کر کے رکھنا چاہئے اور پیار سے کہنا چاہئے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہئے اممہ جی آنٹی جو بھی کہتے ہیں یہ گھر بھی آپ کا یہ بیٹا بھی آپ کا یہ بیٹی بھی آپ کی بہو نہیں کہنا یہ بیٹی بھی آپ کی میرے بچوں اپنا آپ اگر آپ ان کا بھنا دو گے تو ان کی جتنی حکومت ہے دیکھیں جو بادشاہ ہے اس کی پوری حکومت یا ملکہ کو جائے گی یا ولیہد کو جائے گی اور یہ تو نون ہے اصول کہ ساس کی حکومت ہمیشہ بہو کو ملتی ہے بیٹی کو نہیں ملتی بیٹیاں بیعا کے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں وہ وہاں چھوٹی یا بڑی حکومت لیتی ہیں سو اس والے مسئلے پہ اگر آپ غصے میں اپنی ماں کو بتاؤ گے اپنی دوستوں کو بتاؤ گے اپنے میاں کو بتاؤ گے تو بہت نادانی کرو گے یہ نادانی مت کیجئے گا یہ ہماکت مت کیجئے جب کبھی ساس اور سسر اس طرح کی بات کہیں تو فوری طور پر جم کریں ان کے بیٹے سے بولنے سے پہلے کسی بیٹی کے بولنے سے پہلے ان کا ہاتھ پکڑیں ان کے ساتھ جڑ جائیں گلے لگ سکتے ہیں تو گلے لگیں پتہ نہیں دل تنگ آپ کا کیوں ہوتا ہے اس کا فائدہ بہت ہے اگر آپ ان کے ہاتھ کو اپنی گال پہتے رکھیں ایسے اگر کب بوسہ دیں اور کہیں اممہ میں لیٹ آئی ہوں پر you are too good اس خاندان میں آ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے please اپنی زندگی کی ساری خوبصورت باتیں سکھا دیجئے جیسے اچھے کھانے آپ نے پکائے جیسے ان کو کھلائے جیسے ان کے اچھی تربیت کی میں بھی اپنی اولاد کی تربیت ویسی کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کا نام ہو اس خاندان میں بڑے آپ ہو بڑے اببا جی ہیں تو یہ خاندان آپ ہی کے نام سے پہچانا جائے گا ہم تو جیسے کہتے ہیں علم بردار آپ کی بڑائی کے آپ کی نیکی کے آپ کی نیک نامی کے آپ کی فہم و فراست کے ہمیں جو بھی دانش ہوگی آپ کی اگر بیٹیاں اور بھویں یہ کہنا سیکھ لیں تو یقین مانیں آپ کی زندگی بہت ساری آسان ہوگی اور یہ جھوٹ نہیں ہے یہ کوئی ایگزیجریشن بھی نہیں ہے گھر ان کا ہے حکومت بھی ان کی ہے اور باس کو ماننا چاہیے سلام کرنا چاہیے تو پھر اس میں آفیت ہوتی ہے نوکری بچی رہتی ہے اختر ابباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم